رمضان مبارک یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ بھی ہے شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ماہ نزول قرآن بھی ہے ماہ سبر بھی ہے شہر مواساعت بھی ہے ہمدردی کا مہینہ غم خاری کا مہینہ بھی ہے اور یہ وہ مہینہ روزے کا مہینہ ماہ سیام اور روزہ وہ que جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں باقاعدہ بیان فرمایا گیا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں وجہ کیا ارشاد فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم پر حیثگار ہو جاؤ ایسے لعللہ کا مانا تو شاید ہوتا ہے لیکن یہ شریعت کا قائدہ اور ضابطہ ہے کہ جب اللہ کے کلام میں لعللہ استعمال ہو تو وہاں پر یقین مراد ہوتا ہے پھر شاید کا مانا نہیں ہوتا وہاں پر حفظ کا مانا نہیں ہوتا وہاں پر بیولی بھی نہیں وہاں جو ہے وہ کنفرم ایبسلوٹ بات ہوتی ہے وہ حتمی یقینی بات ہوتی ہے تو وہاں یقین کا مانا کرتے ہیں تو اس لئے ویسے کسی اور کے کلام میں یہ بات ہوتی تو یہاں شاید کا لفظ استعمال کیا جاتا ترجمے میں لیکن چونکہ رب کا کلام ہے رب کے کلام کے اندر یہ یقین کے مانا میں ہے تلعلکم تتقون تاکہ تم پرحیزگار ہو جاؤ تاکہ تم تقوی اختیار کرلو یعنی ماہ رمضان تقوی پرحیزگاری اختیار کروانے کے لئے آتا ہے ماہ رمضان اور اس کے اندر روزوں کی بنیادی حکمت یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بندہ روزے رکھے تاکہ پرحیزگار ہو جائے تقوی کیا ہے تقوی کیا ہو جائے بچنا کسی سے بچنا کسی سے بچنا خفشی سے بچنا اور پھر خواست کا تقوی ہے تقوی ہر ایک کے لئے حسب مرتبہ تقوی حکم تو ہر ایک کے لئے لیکن حسب مرتبہ لیکن رمضان میں سب اختیار خاص ہو جاتے ہیں ہاں ہو جاتے ہیں لیکن سب کے اس کے حساب سے بڑھتے جائیں گے وہ بتائیں آخری جہاں اختیار خواست درد ہے کہ غیر اللہ کے خیال سے بچنا غیر اللہ کے خیال سے بچنا یہ ہے انبیاء یہ انبیاء و مسلم کا تقوی ہے یہ مقربین کا تقوی ہے جو اللہ کے خاص مرتبہ ان کا تقوی ہے غیر اللہ کے خیال سے بچنا اچھا یہاں غیر اللہ کے خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر اللہ کے خیال یعنی بندہ بیوی بچوں کا خیال ہی نہ کرے یا جو اپنے حقوق ہے یعنی حقوق کو لے باد جو ہے بندہ وہ ترک کر دے یہ مقصد نہیں غیر اللہ کے خیال سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے بندہ جو سوچے اللہ کی رضا کے لیے سوچے یعنی غیر اللہ کا خیال بھی آئے تو اللہ کے واسطے سے آئے اللہ کے لیے آئے یہ تقوی ہے یہ حقیقی تقوی کا اخص الخواس کا درجہ ہے جو تقوی کی نہایت ہے جو آخری مرتبہ ہے آخری مرتبہ ہے آلہ سب سے آلہ سب سے آلہ سب سے آلہ مرتبہ جو خس flexibility خواس کے لیے وہ یہ ہے بندہ خیال کرے تو اللہ ہی کا خیال کرے رہو اللہ کا خیال آئے تو اللہ کے واسطے سے آئے رضا کیلئے آئے اللہ کے حکم کے مطابق آئے اللہ کے حکم پورے کرنے کے لئے آئے یہ تقویٰ تو ماہ رمضان یہ تقویٰ اختیار کرنے کے لئے آتا ہے کہ بندہ تقویٰ اختیار کرے اور پھر اس رمضان اور تقویٰ دونوں کا تصور ادھورہ ہے اگر قرآن کا ذکر نہ آئے یہ ماہ رمضان یہ قرآن مجید فرقان امید نازل ہونے کا مہینہ ہے تو یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے تلاوت قرآن ہی کا مہینہ نہیں ہے فقط بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن پہ تفکر اور تدبر کا مہینہ ہے اور پھر صرف تفکر اور تدبر نہیں قرآن پہ عمل کرنے اور پھر صرف عمل نہیں کرنا بلکہ آگے اس کی تبلیغ کرنا جو آپ نے قرآن سے سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا یعنی یہ میں نے شورٹ کٹ میں قرآن مجید کیوں حقوق بھی بیان کر دی ہے ایک قرآن مجید کیوں حقوق ہیں ہر بندہ مومن پر کہ تلاوت بھی کرنی ہے تلاوت کے بعد تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے پھر آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے ہر مسلمان داعی ہے اور یہ قرآن کی تلاوت کو بالکل حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے اصلاف تو اس رمضان میں قرآن کے کتنے ختم کیا کرتے تھے امام آدم حنیفہ راہیم اللہ امام شافیر راہیم اللہ دونوں کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ساٹھ ساٹھ مرتبہ قرآن مجید فرغانمید ختم کیا کرتے تھے ماہر رمضان کے اندر اور کئی اصلاف بھر گاندین کے واقع ہیں تو تلاوت کسرہ سے بھی کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے تو تمام ناظرین کو یہ کہوں گا تلاوت کو بھی معمول بنائیں تلاوت کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک پارہ پورا نہیں پڑ سکتے تو آدھا پارہ آدھا پارہ نہیں تو ایک رکوع ایک رکوع نہیں تو تین آیتیں تین آیتیں نہیں تو ایک آیت یہ معمول بنائے کہ اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے باستہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے تلاوت کے علاوہ یعنی تفکر اور تدبر کے لیے سمجھنے کے لیے ذات حیات ہے تو ترجمہ اور تفسیر بھی ضرور پڑھیں اگر اس رمضان میں ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے اور رمضان میں قرآن نہیں سمجھیں گے تو کب قرآن پڑھیں گے اور کب قرآن سمجھیں گے تو قرآن کا مہینہ ہے قرآن کے مہینے میں تو قرآن کو پڑھا اور سمجھا جائے بلکل ٹھیک ہے جزاک اللہ مفتیز آپ بہت خوب ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر ویڈ کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے